ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا نو مہی کو بہانا نو مہی کو بہانا افرت کی آگ لگانے کے لابہ ان کو اور کچھ نہیں آتا یہ یہی کچھ رہ گیا ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے اور ان فباسی نے یہ کہا ہے جو خود فارم ساڈ فٹی چیمیل کی پیداوار ہے اس نے کہا مجھے کاکر صاحب نے کہا ہے میں سب کو کوٹ کر رہا ہوں بنا کر جو تحریکہ انصاب کو کوڑا گیا بنائیں نو مہی کو کیوں نہیں بناتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے ملک میں ٹیوٹر پہلے ہی اس حکومت نے بند کر رکھا ہے اور اب پنجاب حکومت نے ایک اور قانون حد کے عزت کے نام سے پاس کیا ہے یعنی حکومت اس وقت اتنی خوفزدہ ہے کہ عوام کی آواز کو بند کرنے کے لیے قانون پاس کر رہی ہے اس پر طریقہ انصاب کے شوکت بسرا نے شو میں بیٹھے نول لگی رانا عصان افزل کے سامنے حکومت کے اس پلان کو ایسا بے نقاب کیا کہ رانا عصان افزل اور شوکت بسرا کے درمیان لائف شو میں زبردست قسم کی جنگ ہوئی آئیں پہلے دونوں کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ہم اس کالے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے جو بیچارے اپنے فارم فارٹی سیون کی پیداوار ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں گبرائے ہوئے ہیں چونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور اس لیے یہ اس طرح کالے قبانین لے کر آرہے ہیں لیکن ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہیرانگی نہیں انہی چاہی ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ تو امیر المومنین بننا چاہتے ہیں تب کو یاد نہیں ہے کہ سنجیے آج حالت یہ ہے کہ جب نائنٹی پرسنٹ قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے تو گبرہات اسی بات کی ہے اس سے پہلے لے لے ٹویٹر کا کیا ہو رہا ہے آپ کا وزیر آزم وی پی این استعمال کر رہا اور ٹویٹس کر رہا ہے پھر کہتا ہوں اگر غلط تھا تو غلط تھا خان صاحب نے کہا تھا جنسی کو ریوارٹنگ بھی کرنی چاہیے بات مکمل کر دوں آج آپ کی حکومت ہے نا بسم اللہ کریں جو آپ نے ہمارے دور میں غلط ہوا تھا بے شک آپ کی جالی حکومت ہے بے شک پاوم ٹویٹس سیمن کی ہے بے شک آپ کو مسلط کیا گیا ہے اور آپ ان کے پوچھے بغیر بات روم میں بھی نہیں جا سکتے بلکہ میں نے ان کے کچھ دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ سادہ خصور نہیں حطر بھائی جی جی اب دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پہرے ہیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرزی کر لیں پبلک میں تنی اوہر نے سا چکی ہے یہ جس طرح کے کالے کبانین بنا لیں جس طرح یہ میں پھر کروں بار بار آج نہ ججز محفوظ ہیں نہ صحافی محفوظ ہیں کل راو فصل صاحب کو آپ نے دیکھا اس پر ہم بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ نہ سیاسی کارکن محفوظ ہیں اس کی وجہ مین کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں عوام کے اندر کی جڑے نہیں ہیں لیکن انقریب آپ دیکھیں گے چونکہ ان کا تو چل چلو ہے اور یہ کالے کبانین کے خلاف استعمال ہوں گے ابھی آپ نے مریم بی بی کا سوٹ سنایا ابھی آپ نے جی جی پلیز وہ حد کے عزت بھی لے کے آ رہے ہیں گزارہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو ڈر کس بات کا اس کا مطلب آپ کی عزت نہیں رہے نہیں وہ تو سر دیکھیں اسیمبلی نے کیا ہے نا لیجسلیشن وہ تو عوام کے لیے کیا کسی بھی آپ کے خدا نہ خواستہ یہ کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو وہ جا سکتے ہیں بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں عوام جن کے ساتھ ہوتے ہیں جمہوریت کے اندر اس کا مطلب اندر سے آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار میں میرے مطلب خبر لگے گی تو میں عوام میں ڈی فیم ہوں گا بھائی آپ جرد کرو حمد کرو آپ کے کیوں یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں آپ حکومت میں ٹھیک ہے اچھا رانہ صاحب اب گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا آسان رعوف صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا وہ بھی اسلامباد کے اندر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے کہ آج اگین بڑی سخت پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف نے الزامات وغیرہ بھی لگائے تو یہ جس قسم کا سیاسی ماحول بن گیا ہے الیکشنز کے بعد آپ لوگ کی نئی نئی حکومت آئیے الیکشنز کے بعد تو چند ماہ تو ہمیں ایسے گزرنے چاہیے کہ جہاں پہ لگے کہ سیاسی استحقام آیا پر وہ آپ لوگ دینے میں ناکام لگے نہیں ریکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے جو رعوف صاحب کے ساتھ ہوا ہے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو ان کو ان کے اوپر وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی اور سب نے دیکھا کہ کوئی خواجہ سرا تھے انہوں نے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھے کنڈیمیبل ہے اور ہم تو ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں دو تین جگہ سے فوٹیجز آئی ہیں کہ جہاں پہ پہلے بھی وہ انٹرویو وغیرہ دینے گئے تو وہاں پہ بھی یہ خواجہ سرا کھڑے تھے گزشتہ روز ادھر جی سیون کے ایریے کے اندر دوبارہ ایک نیجی ٹی وی چینل کے باہر وہ لوگ کھڑے تھے تو لگتا ہے اس طرح ہے بادل نظر میں کہ باقاعدہ طور پہ ان کی ریکی کی جا رہی تھی دیکھا جا رہا تھا اور پھر ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کی اب یہ حکومت کے فرض ہے کہ اس کی تحقیقات کر رہے اس لیے کہ پولیس کا فرض ہے پولیس آپ پہ ہی اندرہ رہا ہے نہیں دیکھیں پولیس کونسی جو ہے بلکل ان کا فرض ہے بزرہ صاحب پہلے ہو نہیں آرہا کہ یہ حکومت میں اب یہ نہیں نہیں ایسی وہ بات ہی ہے اب جو آپ نے بات کی کہ وہ پتہ نہیں چار پانچ دنوں سے تو یہ نہیں سکتے ادربائی میں نے ایک کتے آپ ضرور کیجئے کہ کوششن بھی میرا ساتھ لے لیں پرویس علائی صاحب کو زمانت مل کی دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں حماد عظر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی روپوشی ختم کر دی سامنے آرہے ہیں وہ بھی تو کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ایک سیاسی انگیجمنٹ ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے ادربائی صاحب پہلے تو یہ راوف حسن صاحب پر حملہ نہیں تھا یہ تحریک انصاف پر حملہ تھا اور ان پر قاتلانہ حملہ تھا آفٹر تھار تھا پوری مصوبہ بندی کے ساتھ تھا اور دوسری بات یہ اسلامباد کیپیٹل ہے ادربائی اگر یہاں پر لوگ غیر محفوظ ہیں یہاں پر حملے ہو رہے ہیں کیا راوف حسن صاحب دہشت کر دیں چلیں میں ذرا رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں دیکھیں ایک چاہ بات یہ ہے کہ شکر بسرا صاحب آپ نے بہت سے باتیں کی کہ یہ ملاویس ہے وہ ملاویس ہے دیکھیں یہ تو تحقیق ہوگی تو پتا چلے گی یہاں پر بیٹھ کے ہم عدالت تو نہیں لگا سکتے یہ کسی کا شک ہو سکتا ہے کسی کا کوئی گلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اسلام بلینکٹ میں ازامات ٹائم کی کمیٹ ٹائم کی کمیٹ یہ میرا آئینی قانونی حق ہے کہ میں جو F.I.R. درج کروانا چاہوں میری F.I.R. درج ہو تفتیش تحقیق بات کا مامل ہے مجرم تو نہیں ہے جس پہ بھی آپ ازام میں رائیں گے اگر میری F.I.R. درج نہیں ہوگی جو میں چاہ رہا ہوں اس جماعت کی تاریخ یہی ہے کہ یہ پروپوگینڈا کرتی ہے اور ان کی سیاست اب اتنی ہی رہ گئی ہے کبھی یہ کہتے ہیں بشرا بی بی کو کھلا کے زہر دیکھ مارنے کی کوشش کی جاری ہے جو جھوٹی ثابت ہوتی ہے کبھی ان کی اپنی حکومت میں جب وہ انسیرنٹ ہوا تھا خان صاحب کا تو یہ یہ میڈیکل نہیں کرا سکے کہ ایک سرکاری ہسپتال جو پنجاب حکومت اپنی تھی کہ یہ وہاں سے میڈیکل کرا آتے کہ کتنی گولیاں لگیں یہ جماعت کے پاس اب یہی کچھ رہ گیا ہے کہ ہمیں مار رہے ہیں میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ویڈیو چلا دینا یہ سازشی طولہ عوام زندر اشتیار رفرت کی آگ لگانے کے لابہ ان کو اور کچھ نہیں آتا یہ یہی کچھ رہ گیا ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے اور ان کو یہ چیزیں ثابت کر دیں آپ حکومت ہے نا لکھیں لیٹری چیف کے سر کازی فائد صاحب کو نو مہی کا آٹھ مہی کا جو فراد ایلیکشن ہے اس کا کمیشن بنا دیں مجھے جبران صاحب کے ساتھ نو مہی کو جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا نو مہی کو بہانہ نو مہی کو بہانہ بنا کر جو طریق اچھاب کو دوڑا گیا پہلے تو آپ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی آج کل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں چکزئی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں مولانا سے بھی بڑے اچھے تعلقات اب لگ رہے ہیں کہ قائم ہو گئیں یہ ان کو آپ ساتھ لے چلتے رہیں گے ساتھ لے اور کیا ایجنڈا ایجنڈا جو بران بھائی نے بات کی ہمارا ساڑھے تین سال کی ٹوٹل اکومنٹ ہے چہتر سال کے اندر جو ہمارے خاتے میں وہ ڈال دیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہم یہاں پہ رول آف لوہ چاہتے ہیں سنتو لے نا اگر دس سال کیپی میں تو آج بھی ابسلوٹ میجورٹی سبیپ کی ہے کیپی میں سبیپ کی ہے دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آئینے پاکستان ہے سٹیبلشمنٹ اپنے رول کے اندر جائے پارلیمنٹ اپنے رول ادا کرے عدلیہ جن کے یہ پگڑیوں کو فوٹبال بنا رہے ہیں ان کو ازاد ہونا چاہیے یہ ہے ہمارا ڈائلوگ اور خاص طور پر یہ جو بھی جبران بات کئی کاکر صاحب نے کیا کہا کاکر صاحب جو وزیراعظم نگران تے لیکن کروانے کی ہے انہوں نے کہا یہ سب سنتالی کی پیداوار ہے میں ایسے کل کاکر صاحب نے ادھر ڈینائے کیا ہماری پرگرام میں کاکر صاحب نے کہا اگر میں حنیف باسی کا سوٹ اپ کو سنواتھ اگر حنیف باسی نے یہ کہا ہے جو خود فارم سٹ پٹی چیمیل کی پیداوار ہے اس نے کہا مجھے کاکر صاحب نے کہا ہے میں تم کو کوٹ کر رہا ہوں آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی چھوکت بسرا نے کہا کہ حکومت اس وقت عوام سے اتنی زیادہ خوبزدہ ہے کہ یہ عوام کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ان کو چور کہے گی ان کو ڈاکو کہے گی کیونکہ جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں ملکی خزانے پر ڈاکا ڈالتے ہیں اور پھر ملک کی خزانے پر ڈاکا ڈال کر یہ لنڈن فرار ہو جاتے ہیں اور اسی لیے یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف آواز بلند کرے تو اس پر باری جرمانہ آیت کر دیا جائے اور پھر یوں عوام کی آواز کو بند کر دیں تاکہ ان کے خلاف کوئی بولنے کی حمد ہی نہ کرے رعوف حسن پر قتلانہ حملے پر بات کرتے ہوئے شوکت بسرا نے کہا کہ یہ رعوف حسن پر حملہ نہیں بلکہ تحریک انصاف پر حملہ ہے اور خواجہ سرا صرف ہمارے ہی امیدواروں پر اٹیک کیوں کرتے ہیں یہ کون سے خواجہ سرا ہیں جو جینز اور شوز پین کر بقاعدہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور پھر رعوف حسن پر قتلانہ حملہ کرتے ہیں اور ان کا دو دن سے پیچھا بھی کرتے ہیں بھلا ان کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئے کیوں کیونکہ یہ پروگرام تو ریکارڈنگ پروگرام تھا پھر ان کو کیسے پتا چلا کہ رعوف حسن اس ٹائم اندر سٹوڈیو میں موجود ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ہاتھ کسی اور کا ہے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ